السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے آم مینگو جس کا ہمارے ہاں آج کل سیزن چل رہا ہے یہ بچوں اور بڑوں میں مقبول ترین غزہ ہے آم کو تمام پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے آم وٹامنز اور فائبر سے بھرپور غزہ ہے آم کے اندر وٹامن اے وٹامن سی کے علاوہ فائبر بھی ہیں وٹامن اے ہمارے جسم میں بہتی کلیدی کردار ادا کرتا ہے وٹامن اے سے ہمارے جسم کی امیونٹی بڑھتی ہے بینائی کو تیز کرتا ہے جس بھی بندے کا آئی سیڈ کا مسئلہ ہو اگر وہ آم کو پراپر ڈوز میں استعمال کرتا رہے تو اس کا آئی سیڈ کے لئے کافی مفید ہے نمبر دو پہ آتا ہے وٹامن سی وٹامن سی ہمارے جسم میں زخموں کو جلدی مندمل کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر تھری پہ آتے ہیں فائبر آنٹوں کی خشکی کو ختم کرتے ہیں فائبر جو ہے ہمارے جسم کے اندر قبض کو روکتے ہیں یعنی آم ایک انٹی کونسٹی پیشن غزہ ہے یہ ہمارے جگر کو بھی صحت مند رکھتا ہے جگر کے لئے کافی مفید ہے جگر ہمارے جسم کا مین آرگان ہے اگر جگر ٹھیک ہے تو بندہ بلکل ٹھیک ہے اگر جگر خراب ہے تو اللہ نہ کرے بندہ بس بیماریوں میں گھیڑا ہی رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر آم کتنا مفید ہے اور کس عمر میں دیا جائے بچوں کو آم چھے ماہ کی عمر کے بعد بات دیا جائے تو کافی مفید رہتا ہے یہ بچوں کی امیونٹی بڑھاتا ہے بچوں کے لئے کافی مفید ہے مگر اسے تین چار سردوں میں ہی دیا جائے تو کافی فیدہ رہتا ہے نمبر ون پہ آتا ہے کہ آم کو دہی کے اندر مکس کر کے بچوں کو دیا جائے اسے بچوں کا جگر اور دیگر آرگن کے ساتھ بچوں کی امیونٹی بھی بڑھتی ہے نمبر دو پہ آتا ہے بچوں کو آم اگر دلیا کے اندر دیا جائے تو بچے کی صیحت اچھی رہتی ہے بچے ہٹے کھٹے ہو جاتے ہیں مطلب دگلے دگلے ہو جاتے ہیں نمبر ثری پہ آتا ہے اگر بچوں کو آم کھچڑی کے چاونوں کی کھچڑی کے اندر مکس کر کے دیا جائے تو بچوں کا پیٹ بالکل ٹھیک رہتا ہے نمبر چار پہ آتا ہے آم کو اگر دودھ کے اندر مکس کر کے دیا جائے ایک طرح کی ایک ملٹی ویٹامن غزہ یوں سمجھے بچے کو آپ دے رہے ہیں نمبر پانچ پہ آپ آم کا چھلکہ اتار کے اسے کسی چھوٹے کاپ یا برتن میں ڈال کے آم کا پیسٹ بنا کے بچے کو بھی دے سکتے ہیں ان صورتوں میں اگر آم پا بچے کو دیں گے بچے کی امیونٹی طاقتور رہے گی کوئی بھی بیماری جلدی سے بچوں پر نہیں آئے گی خاص طور پر چھاتی کا انفیکشن کھانسی وغیرہ بلکل بھی نہیں ہوگی آج کی انفارمیشن اتنا ہی تھی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیں دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ